غلطی ہو گئی تو اب اس نماز کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرے مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے غور و تفکر کیا جائے کہ اگر تین آیت کے بقدر پڑھ چکے ہیں مثال کے طور پہلے یوں کر لیجئے کہ اگر آپ فرض کی پہلی دو رکعتیں ہیں یا سنت کی کوئی بھی رکعت ہو نفل کی کوئی بھی رکعت ہو وطر کی کوئی بھی رکعت ہو فرض کی پہلی دو کیونکہ آخری دو میں قرارات واجب نہیں ہوتی اور باقی سنن نوافل وطر وغیرہ کے سب میں یہ معاملہ ہوگا جب میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر تین آیات کے بقدر پڑھ چکے ہیں تو سمجھ لیں فرض اور واجب ادا ہو گیا آگر اٹک رہے ہیں تو فوراں رکو کرنے انتظار نہ کریں اور نماز کو کمپلیٹ کریں اگر اٹکنے میں تین بار سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو گئی تھی تو آخر میں سجدہ صحاب ہوگا اور بالفرز اگر ایسا ہے کہ ایک آیت ہی پڑی تو اٹک گئے ہیں تو فوراں صورت کو چھوڑ کر اس سے اگلی صورت کی طرف چلے جائیں نئی صورت کو پڑھ لیں اور اگر اٹکنے کے دوران بھی اتنی تاخیر ہو گئی کہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار آپ ٹھیرے رہے رکے رہے اور قرارات نہ کر سکے تو آخر میں سجدہ صحاب کرنا ہوگا یہ ایک بہن نے آفیر یہ کال کی تھی انہوں نے بڑا لمبا مسئلہ بیان کیا اللہ کی مقدارات نہ کریں